بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروزبط 30 جون 2021 انیل زدہ 1442 ہجری ہے میں فاطمہ تحریم اسکریہ سکولین کالوجز بلزارقائد کیمپس کی جانت سے آپ سب کو آج کی اسیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں درد المدسیر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جب اہل ایمان اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا تو ان کا پہلا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز کے سبب کے لیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں سر محمد جانش کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ نماز کا سبب دہرائیے قل ہوا اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ سامد اللہ بنیاز ہے لم یلد نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکل لہو کفوان احد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پاک میرا رب عظمت والا پاک ہے میرا رب عظمت والا سمیع اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکل حمد اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا جزاکم اللہ خیل جزاک اللہ سر قرآن کی صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جس طرح اس کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر امان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں اب میں قرآن میں جید فرکان حمید کی تفسیر کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں محترم سر محمد عدریز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین ینقضون عہد اللہ من بعد میساقه ویقتعون ما امر اللہ به ویقتعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون پی الارض اولئیکہم الخاسرون خدا کاللہ خدا سیم یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستائیس ہے گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کے آخر پہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت دید آتی ہے اور یہ جو لوگ اس کا نہیں اسے مانتے تو وہ گمراہ ہوتے ہیں اور وہ ہیں کون آخری لفظ جو بتایا گیا تھا وہ کہا تھا اللہ الفاسقین کہ کافر میں نے کل بات ارز کی تھی کہ فاسق نافرمان کے معنی میں بھی آتا ہے گناہگار مومن کے لیے بھی اور فاسق طلب کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو گزشتہ آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی تھی کہ وَمَا يُزِلُّ بِهِ اللہ الفاسقین اور ان ہدایات کے ذریعے قرآن پاتھ کی جو بہی آتی ہے اس کے ذریعے وہ فاسق لوگ ہیں جو فائدہ اٹھانے کے بجائے گمراہ ہو جاتے ہیں آج کی آیت کریمہ میں ان کے بارے میں تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان میں تین باتیں پائی جاتی ہیں اللَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَدْ اللَّهِ وہ وہ لوگ ہیں جو يَنْقُزُونَ کارتتے ہیں توڑتے ہیں آہد اللہ اللہ کے آہد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے آہد کو وہ توڑتے ہیں مِنْ بَعْدِ مِنْ سَتِهِ مِنْ سَتِهِ بَعْدْ بَعْدْ مِنْ سَتِهِ پُخْتَهِ اُس وَعْدَهِ کو توڑنا کونسا وعدہ ہے جو پختہ کیا ہے عام طور پر مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ساری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس عالم میں بھیجنے سے پہلے عالمِ ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کیا گیا ان سے بادہ لیا گیا یعنی ان سے پوچھا گیا یہ آگے چل کے شرعِ عراف میں آئے گی بات انشاءاللہ تصریر سے وہاں تو ان سے پوچھا گیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ساری ارواح نے اقرار کر لیا کہ بھلا آپ ہی رب ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں تو جب رب مان لیا تو گویا انہوں نے وہاں وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت دنیا میں آگئے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کو یاد نہیں رہا کہ وہ وعدہ کیا ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا گیا بار بار انبیاء بھیجے گئے اور آخر پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے یعنی اب آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا آپ کو آخری نبی کے طور پر امام الانبیاء پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا گیا ان سارے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو وعدہ یاد کرایا گیا اللہ کے احکامات یاد کرایا گئے اللہ تعالیٰ کا تعرف کرایا گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو یاد کرایا گیا اب جس نے اس بات کو مان لیا تو اس نے گویا دوبارہ سے اس وعدے کو کر لیا جب اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے اس وعدے کو پختہ کرنا اور ایک اور طرح بھی اس کو تشریح کی گئی ہے اس کی اور وہ یہ کہ مثلاً کوئی بچہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو جو جس ملک میں پیدا ہوتا ہے خود بخود یعنی زبان سے اعلان کیے بغیر اقرار کیے بغیر ایک خاموش وعدہ ہوتا ہے اس کی طرف سے اپنے ملک کی وفاداری اسی طرح جب کوئی انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور مسلمان یہ وہ رہتا ہے تو یہ خاموش وعدہ تو اس کا پیدائشی طور پہ ہو گیا کیوں اللہ نے انعام کیا ہے اس کی پیدائش خود ایک بہت بڑا انعام ہے تو یہ پیدا ہوتے ہی اس نے ساری بعض لوگوں نے اس کو وسیع کیا ہے کہ خالی مسلمان دھرانہ نہیں جہاں بھی پیدا ہوا تو جو پیدائش کی نعمت ملی ہے اس کو یہ خود پیدا ہوتے ہی اس نے جب دیکھا کہ مجھے زندگی مل گئی ہے تو یہ خاموش وعدہ ہے کہ جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں اس کا فرما بردار ہوں اسی لئے اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ تم نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا کر اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور انبیاء کی بات مانتا ہے مسلمان دھرانے میں ہی ہو بچہ جب بالک ہوتا ہے تو خود سے اپنے ہوش و حواظ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے شدو اللہ الہی اللہ تو یہ اس نے اس وعدے کو پختہ کر لیا تو دونوں طرح لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ وعدے سے مراد وہ وعدہ ہیں جو عالمِ ارواح میں کیا تھا اور دنیا میں آکے اس کو انبیاء پر ایمان لا کے پختہ کر لیا ایک وعدہ ہے کہ صورت یہ لی گئی ہے کہ پیدا ہوتے ہی خاموش وعدہ ایک ہو جاتا ہے کہ جب پیدائش کی نعمت آپ نے دی ہے تو میں آپ کے فرما بردار رہوں گا اور جب وہ موہ سے بھی اقرار کر لیتا ہے تو پھر یہ پکا ہو جاتا ہے تو اب یہ کافر کیا کرتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں یہ اقرار کرنے کے بجائے ہیں انکار کر دیتے ہیں اس کا اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ ایک اور کام بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوْسَل يُوْسَل کا مانا ہے جوڑنا اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جو حکم دیا اللہ نے ساتھ اس کے کہ اسے جوڑا جائے یعنی وہ رشتہ داریاں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ ان رشتہ داریوں کو توڑتے جب رشتہ داریاں توڑتے ہیں اللہ نے ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر اگلی بات بتائی گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں تو یہ زمین میں فساد کیسے پھیلا یعنی جب خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا باپ بیٹے کی لڑائی ماں بیٹی کی لڑائی بھائی بھائی آپس میں نراز ہے میاں بیوی کی آپس میں جھگڑا ہے تو خاندانی اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلقات ختم ہو جائیں گے تو جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تو کہتے ہیں کہ لوگ اس رشتہ داری کو جوڑیں آپس میں مل جل کے رہیں خاندانی نظام صحیح ہوگا تو معاشرہ صحیح ہوگا خاندانی نظام خراب ہوگا تو گھر سے فساد شروع ہوگا پورے معاشرے میں پھیل جائے گا تو اس لیے ان کی اس حرکت کا نتیجہ اگلی صورت میں بتایا گیا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ان کی تین بری حرکتیں بتائی ہیں جن کو پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ وہ فاسق ہیں ان کی ایک حرکت بتائی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ رشتہ داریوں کو اللہ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کہا تھا یہ ان کو توڑتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اولائکہ ہم الخاسرون یہ ایسے لوگ ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پیچھے ایک آیت گزری تھی اللہ پر ایمان لانے والوں کی صفات بتائی گئی تھی اور اس کے آخر پہ چل کے کہا گیا تھا اولائکہ ہم المفلحون یہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو توڑتے ہیں اور اللہ کے جنہوں میں وشتداریوں کو جوڑنے کا کہا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں خساد پھیلاتے ہیں یہ ہیں لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچائے اور صحیح راہ پر عمل کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ جزاک اللہ سر یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں مگر جیڑا جلانا تو اختیار میں آج کے پیغام کے لئے دعوت دینا چاہتی ہوں ایمان ماجد کو میرا نام ایمان ماجد ہے میں گلزارے کائیت کیمپس میں جماعت نہم کی طالبہ ہوں میرا آج کا پیغام آج کی نوجوان یعنی اقبال کی شاہین کے بارے میں ہے چند دن پہلے ایک مضبون پڑھتے ہوئے میری نظروں سے اقبال کا یہ شیر گزرا کہ نہیں تیرہ نشے من کسر سلطانی کے گمبت پر کسر سلطانی کے گمبت پر کس شاہین ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یہ شیر اقبال نے جس نوجوان کی مشکل پسند ہونے کی خواہش کی تھی کیا وہ نوجوان آج ایشو اشرت میں دوبا ہوا نہیں ہے یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اقبال کا شاہی کس راہ کا مسافر ہے آج کا نوجوان آرام پسند میں ڈوبا ہوا ہے مسجد کی بجائے اس کے قدم انٹرنیٹ کیفے کی جانب بڑھتے ہیں غیر ملکی فلمیں دیکھ کر اپنے ہی ملک کو پسماندہ قرار دے کر انہی جیسا انداز اپنانے میں خوشی محسوس کرتا ہے اقبال کی یہ شاہین کی ایف سی اور میک ڈونلڈ میں اور کبھی یوں ہی سڑکوں پر منڈلاتے ہوئے سنف نازک کا ہولیا اپنائے دراز ظلفیں کانوں میں بالیاں گلوں میں زنجیریں اور تھٹی پتلون پہنے نظر آتے ہیں علم کی راہ چھوڑ کر بیوٹی سیلون کے چکر کاٹتے ہیں علم اور ترقی کی جستجوں میں انسان کی تخلیق کردہ سائنسی شاید انہی کے لئے اقبال نے کہا تھا کہ وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائیں یہ اقبال کے شاہین کا یہ عجیب و غریب روپ دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہین جوان ہیں جنہ قائد عظم نے اس ملک باگ دور سونپی تھی کیا یہ اس ملک کی ذمہ داریاں اٹھانے اور انہیں بخوبی انجام دینے کے قابل ہیں جواب یقینا نہیں ہے نئی نسل کی اصلاح ضروری ہے اگر ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ملک انہیں وراست میں تو ملا ہے مگر یہ ان کی ملکیت نہیں بلکہ اسے سوار کر آنے والی نسل کے ہاتھ سونپنا ہے ورنہ آئندہ کی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی اور یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کیا دیا ہے شاہین کیسی صفات پیدا کرے اور انہیں راہ ہدایت دکھیں جس پر چل کر وہ دین و دنیا میں سرخ روح ہو سکیں بے شک اقبال ان سے مایوس نہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیس ہے ساکی شکریہ شکریہ ایمان ماجد میں آج کے اسمبلی کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ پاک ہم سب کو ہر پریشانی مسیبت شیطان کے شرلگوں کے حسد اور تمام نگہانی آفتوں سے محفوظ فرما ایمان و سلام دیوارے زندگی عطا فرما اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمين اللہ حافظ